آپ سب پر سلامتی ہو دانیال تریر کے لکھا ہوا ہے نظر کے زاغ ارمانوں کے قرمک مر چکے ہوں گے یہ جتنے روک بھی ہیں مجھ کو لاحق مر چکے ہوں گے یہ ہم جو خود سے لڑنے کے لیے خندق بناتے ہیں سمجھتے ہیں کسی دن زیر خندق مر چکے ہوں گے وہ آئے گا کہ جس کا ذکر آیا ہے کہانی میں وہ آئے گا مگر ہم لوگ تب تک مر چکے ہوں گے مگر افسوس صد افسوس صدہا اور صدہا کون چلتا رہے گا اور منڈک مر چکے ہوں گے ناظرین میں ہوئی آسر رشید اور آپ میرا ویلال دیکھ رہے ہیں ناظرین موجودہ صورتحال میں اگر سابق وفاقی وزیر فیصل وابڈا کا بیان دیکھا جائے تو پاکستان کی سیاست کا منظرنامہ وضع ہوتا ہے یہ جتنی پریشانیاں لاحق ہیں یہ جتنی میل ملاقاتیں جاری ہیں یہ ادھر ادھر بھاگنا یہ ایک دوسرے سے ملاقات کرنا لوگوں کا دبائے میں جا کے ملنا دبائے کے اندر نگران سیٹ اپ کے اوپر بات کرنا نگران سیٹ اپ کو طول دینے کے اوپر بات کرنا یا نوے دن کے اندر انتخابات کروانے کے حوالے سے بات کرنا یا پانچ ناموں کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کرنا یا جی یو آئی فے کا بولنا یہ سارا منظرنامہ فیصل وابڈا صاحب کلیئر کر چکے ہیں انہوں نے جمعیت علماء اسلام فیکر حنوان اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے بارے میں بات کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں آج ہی بات کی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں بات کی ہے اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ اس وقت سٹیبلشمنٹ سے ڈرے ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود کو طاقتور سمجھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ پاکستان میں کوئی آپشن موجود نہیں ہے اور فیصل وابڈا صاحب کے مطابق آپشن ہر وقت موجود ہوتا ہے تو کیا سوال بنتا ہے کہ فیصل وابڈا صاحب اپنے تئی بات کر رہے ہیں کبھی بھی ممکن نہیں ہے فیصل وابڈا صاحب اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ کسی کی کہی گئی بات کو ہی دہرارے ہیں اور صرف اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں کیونکہ فیصل وابڈا صاحب نے جو پہلے بھی بات کی تھی اس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان صاحب کے بارے میں جتنی بھی باتیں کی یا ان کے حلقہ حباب کے بارے میں باتیں کی یا اس وقت کے وفاقی وزراء کے بارے میں باتیں کی وہ ساری باتیں کہیں سے بتائی ہوئی تھی جو فیصل وابڈا صاحب نے ٹیلیوین سکرین پہ آکے اسے بتایا اور پھر ہر میڈیا چیلن نے اسے کور کیا اب کی بار وہ جو باتیں بتا رہے ہیں تو یہ خدشات برحق ہیں اس وقت وفاقی حکومت کے کہ وفاقی حکومت کو آنے والے دنوں کے اندر اپنا کوئی منظرنامہ دکھائی نہیں دے رہا انہیں نہیں دکھائی دے رہا کہ کس طریقے سے برسر اقتدار آنا ہے انہیں نہیں دکھائی دے رہا کہ کس طریقے سے ہمارا نام مانا جائے گا کیونکہ جمعیت علماء اسلام فی کے سربراہ مولانا فضل الرحمن صاحب جس حد تک تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں انہی تحفظات کو اگر مد نظر رکھا جائے تو آنے والے دنوں کے اندر پاکستان میں منظرنامہ کیا بنے گا شاہد خاکان عباسی صاحب کی جو بازگش سنائی دے رہی ہے وہ کس حد تک ست ثابت ہوگی کہ شاہد خاکان عباسی صاحب نگرام وزیراعظم کے طور پر آ سکتے ہیں راجہ ریاض صاحب کو بڑی اہمیت دینے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ راجہ ریاض صاحب اس وقت موجودہ صورتحال میں بہت سے طاقتور شخص کے طور پر منظر عام پہ آئیں گے کہ ان کی طرف سے جو نام آئے گا وہی مانا جائے گا لیکن راجہ ریاض صاحب کو نام کون دے گا یہ سب ہی جانتے ہیں پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کندھا بنا کے اسٹیبلشمنٹ کو اپنی بساکھی بنا کے برسر اقتدار آنے کے روایت جو ہے یہ اب سے نہیں ہے دہائیوں سے جب سے نگران سیٹ اپ کی باتیں ہوتی رہی ہیں نگران سیٹ اپ کو غیر جانبدار کے طور پر پیش کیا جاتا رہا اور یہ انیس سو ستہتر کے بعد کی صورتحال ہے کہ جب نگران سیٹ اپ کا اس کی اختراہ نکالی گئی تھی اور ایک غیر جانبدار سیٹ اپ لایا گیا تھا لیکن اب کی بار نگران سیٹ اپ کو جو مضبوط کیا جا رہا ہے تو یہ ان تمام لوگوں کی منشاہ کے اوپر نہیں کیا جا رہا ان تمام لوگوں کو تحفظات ہیں اس پہ لیکن پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آخری آپشن ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ جتنی سرمایہ کاری پاکستان میں اس وقت آنے جاری ہے فارن انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل جو بنائی گئی ہے اس کے تھروں جتنی سرمایہ کاری پاکستان میں آئے گی جو ابھی قیاس آرائیاں کی جاری ہیں کہ سو بلین ڈالرز کے قریب پاکستان میں سرمایہ کاری آئے گی تو وہ سرمایہ کاری اگر پاکستان میں آنے کی راہ ہموار ہو گئی جو وایا رشیہ آنی ہے وایا یونائٹڈ عرب ایمریٹس آنی ہے اور اس کے علاوہ ترکی سے آنی ہے سعودی عرب سے آنی ہے اور دیگر ممالک سے پاکستان میں سرمایہ کاری ہونی ہے بلوچستان اس وقت پھر سے ہارٹ فیورٹ بن چکا ہے کہ بلوچستان سے مادنیات نکالے جائیں گے وہ تامبہ اور وہاں سے سونے کے زخائر نکالے جائیں گے اور بیرون ممالک منتقل کیے جائیں گے اور اس سے پیسہ جو ہے وہ جنوریٹ کیا جائے گا تو یہ ساری صورتحال میں سب ہی کو تحفظات ہیں اور انہی تحفظات کو لے کے ان کی روز مرا کی بنیاد کے اوپر میٹنگز جاری ہیں یہ دوسرے لوگوں کو توڑنا چاہ رہے ہیں لیکن کیا فیصل وافڈا صاحب کے بیان سے یہ جھلک دکھائی دیتی ہے کہ یہ جو لوگ فیصل وافڈا صاحب کا وہ بیان کی یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی آخری آپشن ہے یہ ان کی خام خیالی ہے تو کیا پھر سے صورتحال ریورس ہو سکتی ہے بات کسی اور طرف بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ یہ دیکھئے کہ آپشن کتنے ہیں مبشر لکمان صاحب بات یہ کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے لیے آپشن جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے لیکن وہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکثریت دلانے کے لیے بھی آپ کو مین پار چاہیے ہوتی ہے آپ کو زمینی حقائق کو دیکھ کے بھی آپ کو جلسے جلوس چاہیے ہوتے ہیں آپ جماعت اسلامی کو مین سٹریم میں تو لا سکتے ہیں لیکن جماعت اسلامی کے پاس کیا اقتدار آئے گا مبشر لکمان صاحب اگر اس خبر کو بریک کر رہے ہیں تو وہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ اگر اقتدار آئے گا تو جماعت اسلامی کے ساتھ کونسی جماعت ہوگی کیا پاکستان مسلم لیگ نون ہوگی قطعی طور پر نہیں ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی بلکل بھی نہیں ہوگی جمعیت علماء اسلام فے ہوگی قطعی طور پر نہیں ہوگی بین پی ہوگی این پی ہوگی ایم کی ایم ہوگی کیا ان میں اتنی سکت ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے حکومت بنا لیں بلکل نہیں ہو سکتا اگر تو وہی آپشن ہے تو پھر آج آکے پاکستان تحریک انصاف یہ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کو اگر جوڑ دیا جائے تو تب منظر رامہ جو ہے وہ کچھ ایسا وضع ہو سکتا ہے کہ یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم آخری آپشن ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے پاکستان کے اندر معاشی بدحالی جس حد تک جنم لے چکی ہے ہمیں اسے بہتری کا راستہ جو ہے وہ نکل سکتا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جد و جہد میں بھی تیزی دکھائی دے گی یہ جتنے جو اس وقت بل پاس کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس سے یہ پیچھے ہٹنے کی بھی کوشش کریں گی وفاقی حکومت پر بھی مائنس ہو سکتے ہیں کیونکہ کل کو جب یہ اپوزیشن کے اندر موجود ہوں گے تو یہ بات بلکل برحق ہے یہ انہی لوگوں کے بارے میں بات کریں گے ماضی میں جن لوگوں کے بارے میں یہ بات کرتے رہے اب نام تبدیل ہو جائیں گے لیکن پوائنٹ آؤٹ اسی ادارے کو کیا جائے گا یہ پاکستانی سیاست کا رواج بن چکا ہے یہ پاکستانی سیاست کے اندر اس وقت کی ترویج ایسی دکھائی دیتی ہے یہ روایت ایسی دکھائی دیتی ہے یہ چلن ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جب آپ برسر اقتدار ہوں تو آپ بتائیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم ایک پیج پر ہیں آپ آج کے بعد گھر جائیں اور آپ اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہو جائیں اور آپ کو پھر یہ لگنا شروع ہو جائے کہ پاکستان کے اندر انٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ جو ہے وہ ہی ہمیں ترقی کا راستہ دکھا سکتا ہے وہ ہی ہمیں دوبارہ برسر اقتدار لاسکتا ہے لیکن موجودہ صورتحال میں جب پاکستان کو سیکیورٹی چیلنجز بھی درپیش ہیں جب پاکستان کے اندر ایک بڑی پارٹی جو ہے وہ کھڑے لائن لگانے کی بھی کوشش کی گئی اس کے بڑے بڑے رانوما دیگر پارٹیز میں بھی شامل کر دیئے گئے اس تحقام پاکستان پارٹی کو اگر سمجھا جائے کہ یہ کسی پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنا سکتی ہے تو زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے افراد کی جو زمانتیں ہیں وہ بھی ضبط ہو سکتی ہیں ان کو ووٹ نہیں پڑے گا اگر بات کر لی جائے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کی تو اس تحقام پاکستان پارٹی کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز پھر بھی کہیں مضبوط جمعات ہے وہاں پہ شخصیات کا ووٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخواں میں سٹینڈ کروانے میں پرویز خٹک صاحب کا رول ہے اور بلا جھجک وہ کہنا بھی چاہیے کہ ان کا رول ہے محمود خان صاحب کا بھی بہت زیادہ رول تھا لیکن محمود خان صاحب کو مین سٹیم میں لانے کا جو فیصلہ تھا وہ فیصلہ بڑے گھر کا بھی تھا اور ساتھ میں خان صاحب کا بھی تھا بزدار صاحب کے معاملے میں فیصلہ مختلف تھا بزدار صاحب کے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمنٹ خان صاحب کا فیصلہ نہیں تھا کہ انہیں پنجاب کی وزارت اعلیٰ دی جائے لیکن بڑے گھر سے وہ فیصلہ آیا تھا اس لیے انہیں پنجاب کی وزارت اعلیٰ دینی پڑی لیکن محمود خان صاحب والا معاملہ کچھ اور تھا محمود خان صاحب نے مقبولیت حاصل کی لیکن اس مقبولیت میں ستر فیصد جو کردار ادا کیا وہ پی ٹی آئی چیرمن نے کردار ادا کیا پرویز خٹک صاحب والا معاملہ کچھ اور ہے اگر تناسب نکالا جائے آئی پی پی کا اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کا تو این ممکن ہے کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے نشستیں زیادہ نکلائیں وہ صوبائی اسمبلی میں نکل سکتی ہیں قومی اسمبلی میں معاملہ کچھ مختلف ہے ان دونوں کو سائیڈ پہ کر دیں پھر آپ تقابلی جائزہ لیں پاکستان پیپلز پارٹی جو پسلے دنوں کافی متحرک تھی پنجاب کے حوالے سے جنوبی پنجاب میں بہت سی میل ملاقاتیں جاری تھی وہ اب کم کیوں ہوئیں پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا تھا اس میں کمی کیوں واقع ہوئی جمعیت علماء اسلام پہ پاکستان مسلم لیگ نون سے کیوں خائف ہونے لگی بی این پی کیوں خوابوش ہوئی بی اے پی کے آج کل بیانات منظر عام پہ کیوں نہیں آرے این پی کس حوالے سے نہیں بول رہی جے ڈبلیو پی کے کیوں نہیں بول رہے اگر کوئی بول رہا ہے تو جماعت اسلامی بول رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اس کی مخالفت کر رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے رضا ربانی صاحب اور دوسری طرف سے جے یو آئی فے کی طرف سے کامران مرتضی صاحب ان شخصیات کے علاوہ آپ کو یار نام بتا دیں جو بول رہی ہو سائرہ بانو بول رہی ہے جی ڈی اے سے باقی سارے خاموش ہیں وہ سارے اس لیے خاموش ہیں کہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ اگلی حکومت کس کی بنے گی کیونکہ پاکستان کے اندر یہ تلخ حقیقت ہے کہ حکومت کس کی بننی ہو یہ فیصلہ پہلے ہی ہو جاتا ہے لیکن اب کی بار یہ وہ منظر نامہ ہے کہ تین مہینے سے کم وقت ہے الیکشن ہونے میں بقال شہباز شریف صاحب اتحادی جماعتوں سے مشاورت مکمل کر لی گئی ہے اور فائنل فیصلہ جو ہے وہ ان کے کہنے کے بعد ہی ہوگا لیکن یہ کنفرم ہے کہ اسمبلیاں اپنی مقررہ مدد کیعنی بارہ اگس کی رات بارہ بجے سے پہلے تحلیل کر دی جائیں گی اب وہ آٹھ نو دس گیارہ کو کب کی جاتی ہیں یہ ان کا بھی تیہ ہونا ہے لیکن یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اسمبلیاں وقت سے پہلے تحلیل ہوں گی اب اس معاملے کے اوپر اگر تمام چیزیں تیہ ہو چکی ہیں الیکشن کمیشن تیاری کر چکا ہے تو سب کو خدشات کیوں ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے منظر رامہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ خوف کا کاروبار بھی ہوتا ہے ڈر کا کاروبار بھی ہوتا ہے ڈر کا انصر بقاعدہ طور پر پیدا کیا جاتا ہے اس کے پیدا کرنے کے پیچھے کچھ وجوہات ہوتی ہیں کہ اگر وہ پتہ ٹھیک چل گیا تو چلائے اگر وہ نہ چلا اور ریٹیلیشن کہیں سے دیکھنے میں آئی تو روک دیں لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ جس موقع کے اوپر یعنی اگر آپ ماضی کو دیکھ لیں تو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون میں سے لگتا تھا کہ برسر اقتدار کوئی آ جائے گا پی ٹی آئے کی ہوا کچھ زیادہ تھی پی ایم ایلن کی اس سے تھوڑی سی کم تھی لیکن پی ایم ایلن نے دھاندلی کا الزام لگایا دوہزار تیرہ کے الیکشن دیکھیں تو وہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف لگتی تھی یا پاکستان مسلم لیگ نون لگتی تھی لیکن اب کی بار بتائیے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کو سائیڈ لائن کر دیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے اس کے برسر اقتدار آنے کی راہ دکھائی نہیں دیتی پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس اتنی اکثریت دکھائی نہیں دیتی اور میاں صاحب کی واپسی کا فیصلہ ابھی تک جونی ہو رہا یہ فیصل وابڈا صاحب کے بیان کی ایک کڑی ہے کہ یہ خود اس وقت درے ہوئے ہیں اور یہ خود جو ہیں یہ مخالف تحریک چلائیں گے اگر انہیں یہ لگے گا کہ ہمارے اوپر دوبارہ سے ہاتھ نہیں رکھا گیا تو پھر یہ بتائیے کہ مخلوط حکومت بھی بنتی دکھائی نہیں دے رہی کوئی پارٹی بھی واپس آتی دکھائی نہیں دے رہی تو اس میں ڈرنا تو سب کا بنتا ہے لیکن اس ڈر کے پیچھے فائدہ کون اٹھاتا ہے مضبوط کون رہتا ہے پورے منظر نامے میں دیکھئے کہ مضبوط کون ہے کیا کوئی فرد واحد ہے کیا کوئی چھوٹا طبقہ ہے کیا کوئی خاموش شخصیت ہے جو کافی عرصے سے خاموش ہے کیونکہ یہ تمام طرف فیصلہ نگران وزیراعظم کے نام کے اوپر ہوگا اور میں یہ بات کر چکا ہوں کہ نگران وزیراعظم کے لیے جہاں پر شاہد خاکان اباسی صاحب کا نام آرہا ہے وہیں پہ چادری نصار صاحب کا بھی نام آئے گا اس لیے کہ وہ بڑے گھر کی طرف سے ان کا نام این ممکن ہے کہ آ جائے اور وہ ایسی شخصیت ہیں جو سیاست سے لا تعلقی کا بھی اعلان کر کے بیٹھی ہوئی ہیں اگر وہ سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کر کے بیٹھی ہے شخصیت اور سینٹ کے الیکشن میں بھی آنا عام انتخابات میں بھی نہیں آنا تو نگران حکومت میں پھر وہ مضبوط امیدوار کے طور پہ ہوں گے اگر پی ٹی آئی کو دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کی ٹکٹس کی اب جو تقسیم ہونی ہے اس میں سب سے بڑا جو کردار ادا کریں گے وہ چیئرمن پی ٹی آئی کے ساتھ چادری پرویز علائی صاحب کریں گے چادری پرویز علائی صاحب کے حوالے سے گاہے بگاہے خبریں آتی رہتی ہیں کہ ان کی میل ملاقاتیں اب بھی جاری ہیں اور بہت سے لوگ خفیہ ملاقاتیں بھی ان سے کر رہے ہیں اور مونس علائی صاحب کی وجہ سے ابھی تک چادری پرویز علائی صاحب کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے لیکن جو حقائق بتاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ خان صاحب نے پیغام یہ پہنچایا ہے کہ چادری پرویز علائی سے مشاورت کے بعد تمام ٹکٹس کی تقسیم پہ فیصلہ کیا جائے گا اور پی ٹی آئے کے جو چہرے تھے وہ تقریباً ستر فیصد نہیں اسی فیصد نہیں پچاسی فیصد سے زائد مائنس ہو جائیں گے نئے چہرے آئیں گے تو نئے چہرے کو منظر عام پہ لانے کے لیے اور اس پہ تگدو کرنے کے لیے کتنی محنت درکار ہوگی یہ وقت بتائے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نکمہ